ڈے بائی ڈے پولیسی کیوں چلا رہی ہوں دی انہوں نظر نہیں سی آ رہا کہ جو انہوں سے پجا فیصد آناؤنس کر رہے ہیں چھے مینے بعد ساڑے فائننچل آلات اس طرح دے ہو سکتے ہیں اسی پجا فیصد شاید سسٹین نہ کر سکیے اس نے ایک پاپولر ڈیسیئن دے دیتا تھے انہوں نے واپس کر کے کنہ ان پاپولر ڈیسیئن ہوئے گا شاید وہ تو زیادہ بدنامی ہوئے گی پجا فیصد چلا جی سیاسی حکوم تندے ہیں معاملات تے چل دے رہنے ہیں ایک ناظرین ایک بریک لینے ہے بریک تو بات واپس آ کر کے اپنی گل بات رہو اگے ودا مانے ایک ناظرین اسلام آباد براہ راست وڈا اپنا پروگرام میں ساڑی خواہش رہندی اس پروگرام میں تُسی شرکت کرو 265549425494494 نمبر ہے اور اگر پنڈی اسلام آباد تو بارہ تُسی فون کرو گے تو 051 سٹی کوڈ بھی لاؤگے اور اگر تُسی موبائل تو فون کر دے ہو تو 051 پھر اضافی بھی لانا ہے تد ساڑینال ٹوارڈی گل ہو سکے کہ ہر قسم دے ایشو تے تُسی گفتگو کر سکتے سو ان تجاویز دے سکتے ہو اپنے علاقے تے اپنے مسئلے ساڑینال ڈسکس کر سکتے ہو شیئر کر سکتے ہو جی ایف آئی ایلی ڈی جی صاحب تھا تمام لہوں نے میرے خیال پہلے انہوں نے آئی آسی کے انہوں نے کیس خراب کر دیتا پھر انہوں نے سپریم کورٹ دے بلکل ڈائریکشن آگئی کہ انہوں نے فارق کر دیو اور اسی طریقے انہوں نے آئی چی سندھ دے بارے کہ انہوں نے بھی فارق کرو وہ بھی افسر نے ایج ایڈی کونٹریکٹر لی گل سپریم کورٹ نے پہلے ہی کر دیتا سی کہ جتنے بھی کونٹریکٹر افسران نے ایک تو انہوں نے لس منگی سی تھی کیا سی کونٹریکٹر کے انہوں نے فارق کیتے ہیں رانہ مقبول صاحب زہودین بڑھ صاحب بھی شامل نے خیبر پختون کا حکومت نے شامل کیتے ہیں تو وہ تے اپنی مرضی نل کر دیتے سپریم کورٹ نے نا لے کے نہیں سیکھیا ان جتنے سپریم کورٹ نے نا لے کے نہیں سیکھیا لیکن یہ باوجود جڑے نے بہت سارے آج تک انہوں نے فارق نہیں کیتے بلکل اگزیکٹلی مگر اے دو جڑے نے ڈی جی ای فائی اے تے آئی جی سندھ جڑے نے اے نا دا تے سپریم کورٹ نے نا لے کے کہہ دیتا ہے تے سپریم کورٹ دا جڑا بھی حکومت چاہو انتظامی ہوئے چاہو جس طرح دا بھی ہوئے حکومت تو تے بائنڈنگ ہوندہ ہے ہوتے تے عمل درامات کرنا یعنی کہ انہوں نے دا مطلب ہے کہ آئی جی سندھ بھی فارق ہو گئے تھے ڈی اے جی اے فائی اے بھی فارق ہو گئے نے پریکٹیکلی تے شاید آج تے میں فارق ہو گئے کہ کامران لاشاری دے حوالے نا لہو بہت سارے اس طرح دے بندے چھنا جڑے چیئرمن لائے گئے اے او جی ڈی سی دے او نا دا توانو یاد ہوئے گا جڑے عدنان صاحب او دوست جڑے حیسن پرائم منسٹر دے حوالے نا آیا سی بہرحال اے انج لگ دے کہ نہ صرف وہ لوگ فارق ہوں گئے آنا لے وقت چھنا دے خلاف کچھ مقدمات کیس اے بھی بان سکتے ہیں انہیں تے لوگوں تے بہت زیادہ بنائے لیں جوابی طور تے ہیں اللہ علیہ بھی ایک کام ہو سکتا ہے کیونکہ جڑا انہیں تے ایلیگیشن ایسی اور او کافی حد تک انہیں ثابت ہو رہے ہیں انہیں ایف آئی اے خود کہہ رہی ہے زفر قریشی صاحب کو جدوں دے تفتیش آئی اس میں پہلے ہٹایا گیا سی او دے وچ ہن او صاحب دے کہ جڑا ساڑا وفاقی وزیر تھی ہاں میں سید کازمی صاحب او دے تے ایلیگیشن جڑے سن او ہن ٹھوس شواید دی طرف جا رہے ہیں کہ او خفیہ اکاؤنٹ اونا دے مل گئے ہیں اونا دے اساسیاں دے بارے پر اور اونا نے امارتان دی ہائرنگ دے حوالے نہ جڑے کیپ بیکس لائے ہیں کمیشن یونن کا علم سادہ سادہ کمیشن بھی سادہ سادہ رشوت لائی ہے رشوت لائی ہے او بھی کھلن کھلائی سے طرح روشکیل صاحب دے معاملات بھی آ رہے ہیں فیپس پارٹی دے او بھی رانو مانے کہ کرپشن دے زیادہ تک دروازے او بڑے دروازے پی ام والے اشارہ کر دینے انہ دے والم بھی کوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں بلکل اس سے طرح ہو گیا ہے ہمیں سعید کازمی صاحب دے خلاف جڑے ثبوت پیش کر کے جو انہوں نے وارنٹ گرفتاری لیا گیا ہے تو پھر ایف آئیے نے انہوں نے شاپا بھی مارے آتے انہوں نے کیا جی اتھوں نہ سکا ہے نہیں تیرے پہ چیز رائے بھی گال کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وزیراعظم صاحب دے جڑے بیٹے نے جڑے سارے معاملات جنا نہ آ رہے ہیں انہوں نے کلمہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی کر رہے گی امران ٹوڈنال بھی گال ہوئے گی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون دے مرکزی رانو مانے اقبال زفر جگڑا صاحب سارے نال اس وقت موجود نہیں اسلام علیکم اقبال زفر جگڑا صاحب اس وقت اسی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ساڑے ملک دے ویچو کرپشن کیوں نہیں ختم ہو دی کرپشن دے ایشو اے وے کہ حکومتہ نے گوڈ گورننس دینی ہو دی ہے لیکن اتھے سارے معاملات سپریم کورٹ اپنی ڈائریکشن نے دے رہی ہے کہ ڈی جی نو فارک کرو فلانے نو فارک کرو فلانا جڑا سابق وفاقی وزیر سی حاج جالا نو فارک کرو ساڑے کل کرپشن کیوں نہیں ختم ہو دی بڑا اس کا آسان جو آپ میں تانوں دینا جی کرپشن اس دن ختم ہو سی جس دن توڑا ٹاپ بلکل صاف سترا آئے گا اور توڑا جڑا ٹاپ تے لوگ بیٹھیں اوہ اس معاملے کرپشن کی بلکل مبرہ اور پاک اس نے یقین کر لاؤ دیکھو کہ ایک جس میں انکال کرنا کہنے ہیں جی بڑا مشکل کم ہے میں کہ بڑا آسان کم ہے لیکن اگر ٹاپ کلین ہو جائے مائنز ٹاپ ٹاپ کلین ہو جائے آپ پہ ہی یہ سارا کچھ تلے آئے اچھے جی اکبال زفر جگڑا صاحب تجھے یہ کہہ رہے کہ جوڑا ساڑا ٹاپ ہے ٹاپ تو مراد پڑھا ہے کہ ایوان سدر ہے پرائیم منسٹر ہاؤس ہے وزراء نے بلکل آپ نے بلکل آپ نے بلکل صحیح جگہ تے سمجھے انگلی رکھی ہے اچھا اور اے ہی میرا مقصد ہے کہ اے چیزیں جڑی ہیں اے ضروری ہے کہ اے میں نہ لیں بغیر ٹاپ دکھا ہے کیونکہ ایک سسٹم نہ میں پہ گل کر رہے ہیں گل سسٹم میں نوتھی کرنا ہے تو اس واسے سسٹم نے جڑا ٹاپ ہے اس پہلے اچھا جی امران نے بھی سوال کرنا میں چھوٹی جی گل کرنا تھی اسے ٹاپ دی تسی حمایت کر رہے ہو تھوڑی جماعت حمایت کر رہی ہے جب لوگ کہندہ ہے کہ ان لوگوں چاہے اے بنین ختم کرو تسی خفیر کھلو جاندے کہ نہیں یہ سرکار چلے گی نہیں اس طرح ساڑی دیکھو جڑی اسی تسی کہہ رہے ہو سپورٹ دیگر کر رہے ہو کوئی سپورٹ نہیں اسی جب آپ ٹن پائنٹ ای جنڈا دیتا ہے اسے اہم ترین نکتہ ہے کہ تسی کرپشن نو ختم کرنا ہے اور اے آہ آہ ظاہر ہے کہ رفتار افتار اے چیزیں آسی ٹائٹ کر سی ہیں تسی آچہ ایک باز زفر جگرہ سپورٹ ایک دیڈ لاب کریٹ کرنا بھی تسی دیکھو اسماعل کا اچھا اے جڑا ساڑا ماضی ہے وہ بڑا آہ 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 نمبیر آلات رہنے ہمیشہ آہ ماضی نو دیکھ آنمی بڑا پھوز بھوک کے قدم اٹھاندہ ہے آچہ آہ اور انشاءاللہ آسی جڑے سمتیں جا رہے ہیں اور یہ یہ کہ آہ یا تے یا تے انہوں ٹھیک کرنا یا پھر آہ آہ ایک اپنا ایک باز زفر جگرہ صاحب تو سنی کیا ہے کہ ٹاپ تے کرپشن ختم ہو جاوے تو بالکل معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں مگر ٹاپ نو ریپلیس بھی تے ساڑھی کوئی نہ کوئی سیاسی قیادت ہی کرے گی مگر اس سے ہم پاکستان ہی تے کوئی ایسی سیاسی قیادت موجود ہی نہیں ہے جہتے کرپشن دلزامات نہ ہون تو آڑھی جماعت دی قیادتوں لے لیئے مسلم لیکار دی قیادتوں لے لیئے ساری قیادت ہیں ہوتا تے کرپشن دلزام نہیں تو پھر معاملات کسند ہی گھونے ساڑھی قیادت تے اگر کوئی کرپشن ثابت کردہ ہوئے ثابت کردہ ہوئے بلکل ساری قیادت انشاءاللہ اسی دن سیاست چھوڑ کے گار بیٹھ جائے پڑی سونی کار کی تے جی ثابت کے تم ہی نہیں آدھا دلزام نہیں آدھا ثابت اور گارنٹی نال کہنا کہ اگر انہوں نے خلاف کچھ ہوندہ تو اے اٹھ سالہ یا دس سالہ پھر مشرف نے اور کچھ نہیں کرنا تھی انہوں نے بڑا آسان ٹارگیٹ یہ یہاں تے انہوں نے بہترین رسہ یہی ہے کہ پہلے انہوں وہ پھڑ گئے تے انہوں نے جڑی کرپشن وہ سامنے لیندے جی جگرہ صاحب جڑی ساڑی کا قیادت تھی میں کہنا طرح امتیاز ہوئے یہ کہ کرپشن میں نے مطلق کوئی ثابت بلکل ٹھیک ہے ایک اقبال زفر جگرہ صاحب چھوٹی جہی گال سے چھوٹے جہ جواب دینا ہے کہ کانفرنس بلائیے صدر صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس یا گول کانفرنس زفر علی شاہ دے بقول تھوڑی جماعت زفر علی شاہ صاحب سینیٹر کہنے گول مول کانفرنس جی بلائیے وہ دیویج شرکت کر رہے ہو تسی گول مول کانفرنس ہو گئی تے پھر سے خلقہ جیب جیب بن گئی لیکن میں کل بھی جگہ یہ ضرور کیا ہے کہ دیکھو پہلے پہلی چیز دے اے وے کہ اس قسم نے